لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی مسنت پر فائز ہونا ہے سن چاریس حجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد بزرگوار کی تدفین سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ جامعہ مسجد میں تشریف لائیں اور وہاں پر جامعہ مسجد میں مسلمانوں نے ہاتھ بڑھائے تاکہ آپ کی بیعت کی جائے اس زمن میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے بیعت لی اور اس کے بعد ایک تقریر فرمائی اس تقریر کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ لوگوں کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنا علم مرحمت فرما کر لڑائیوں میں بھیجتے تھے وہ کبھی کسی جنگ سے ناکام نہیں لوٹا میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتے تھے اس نے سات سو درہم کے سوا جو اس کی مقررہ تنخواہ سے بچ رہے تھے سونے چاندی کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا ہے یہ درہم بھی ایک خادم خریدنے کے لیے جمع کیے تھے اس تقریر کو ابن سعید نے جلد نمبر تین میں ذکر کیا ہے علاوہ عظیم اس کو امام حاکم نے المستدرک میں بھی جمع کیا ہے اس بیعت اور تقریر کے بعد آپ مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے اس زمن میں بعض تفصیلات امام توری نے بھی جمع کی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قیس بن سعید سب سے پہلے قیس بن سعید نے یہ کہہ کر بیعت کی کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے خدا عز و جل کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مفسدوں سے جنگ کرنے پر بیعت کرتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کہ یہی سب شرطوں پر شامل ہے قیس نے بیعت کر لی اور کچھ نہ کہا پھر اور لوگوں نے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ لشکر اہل عراق پر جو آزربائیجان اور اس فہن سے تعلق رکھتا تھا اور اس خاص لشکر پر جو عرب نے ترتیب دیا تھا اور شمار میں چالیس ہزار تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرنے پر بیعت کی تھی قیس بن سعد کو ان کا رئیس مقرر کیا اور قیس اس مہم کو ٹالتے رہے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو ٹالتے رہے کا لفظ استعمال کیا ہے ترجمہ میں اصل میں عربی زبان میں جو الفاظ امام طبری نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فی الواقع حضرت قیس بن سعد انساری اس مہم کو ٹالنا چاہتے تو حضرت امام حسن اپنی رائے کو جو صلح کر لینے کی تھی ان سے پوشیدہ نہ رکھتے کیونکہ یہ قیس بن سعد بھی تو اسی رائے کے تھے کہ کسی طرح مسالحت ہو جائے اور حضرت حسن کی بھی یہ رائے تھی تو وہ ان سے پوشیدہ نہ رکھتے اچھا لغت میں جو لفظ ہے نا وہ ہے ورہ اس کے معنی دور کرنا دفع کرنے کے بھی آتے ہیں یعنی کہ بعض لوگوں نے اس کو تو یوں لیا کہ وہ ٹال رہے تھے لیکن اکثر لوگوں نے جو لغت کو سامنے رکھ کر اور آئندہ آنے والے حالات کو سامنے رکھ کر جو لفظ استعمال کی ہیں اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا قیس اہل لشکر کے ساتھ مدارہ اور ان کو چلنے پر آمادہ کرنے کے اوپر معمور تھے وہ لڑنے کے لئے بالکل تیار تھے بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس موقف میں نہیں تھے اسی لئے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ اس موقف پر آئے جو اتنا جارہانہ طور پر لوگوں کو لڑنے کی طرف آمادہ نہ کرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے جب یہ لشکر تیار ہو گیا اور قیس ابن سعاد اس کو اوبھار رہے تھے اسی اصنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شہادت ہوئی اور اہل عراق نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے جو کچھ ممکن ہو سکے اپنی ذات کے لئے معابیہ سے لے کر جماعت میں شامل ہو جائیں تو وہ سمجھتے تھے کہ قیس بن سعاد ان کی رائے سے اتفاق نہیں کریں گے اسی لئے انہوں نے قیس بن سعاد کو معذول کر دیا اور یہی بات تاریخ تبری میں بھی آتی ہے اور پھر دیگر کتب میں بھی آتی ہے بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر ان کی جگہ امیر لشکر بنایا گیا اچھا یہ بھی روایات میں آتا ہے جس کو امام تبری نے جمع کیا ہے کہ بیت خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ساتھ لی ہوئے مدائن میں آ کر ٹھہرے اور اپنے مقدمہ لشکر پر بارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ قیس بن سعاد کو روانہ کیا معمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شام کے ساتھ مقام مسکن میں منزل کی حسن رضی اللہ عنہ ابھی مدائن میں تھے کہ کسی نے لشکر میں پکارا کہ قیس بن سعاد مارے گئے اب بھاگو سنتے ہی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خیمے کو لوٹ لیا یہاں تک کہ جس فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اسے بھی گھسی کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مدائن کے جو قصر بیضہ تھا ادھر جا کر اترے کوئی ایک وائٹ کیسل تھا مدائن میں وہاں پر آپ اترے انہی دنوں میں سعاد بن مسعود جو کہ مختار بن ابی عبیدہ کے چاچا تھے مدائن کے حاکم تھے مختار نے ان سے کہا اور ابھی یہ ایک نوجوان لڑکا تھا کہ اگر تم کو مال اور عزت کی خواہش ہے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ لو اور معاویہ سے اس کے سلے میں امان مانگ لو سعاد نے جواب دیا خدا تجھ پر لانت کرے کون ہے یہ سعاد جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ قیس بن سعاد نہیں ہے وہ الگ ہے کیونکہ اومن کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے نام آتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ سعاد بن مسعود ہے جو مختار ابن ابی عبیدہ کے چاچا ہے سعاد بن مسعود تو اس لئے میں دوبارہ بتا رہا ہوں تو سعاد بن مسعود نے اس بات سے انکاری کی اور کہا کہ ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کروں اور ان کو باندھو کیا میں اتنا بدبخت شخص ہوں اتنا بدنصیب شخص ہوں حضرت حسن نے جب دیکھا کہ ان کے کام میں تفرقہ پڑ گیا تو معاویہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا معاویہ نے عبداللہ ابن عامر اور عبدالرحمن بن سمرہ کو ان کے پاس روانہ کیا دونوں شخص مدائن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور جو کچھ وہ چاہتے تھے سب منظور کر لیا اور اس بات پر صلح کر لی کہ کوفے کے بیت المال سے پچاس لاکھ علاوہ اور چیزوں کے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں لے لیں پھر اہل عراق کے بجمے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے تقریر کی تو ایک روایت کے اندر بعض تفصیلات جو ہیں وہ یوں بھی بیان کی جاتی ہیں اچھا اب اس صلح کی واقعے سے قبل کچھ اور حالات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جوہنا وہ بات ساری کے ساری واضح ہو جائے تو پھر اس روایت کی جو باقی شخیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب منصب خلافت پر آئے اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ ہیں تو انہوں نے تقریر کی جناب امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہو ان دونوں میں تو ایک قدیم اختلاف چلا رہا تھا امیر معاویہ ان کے حیات ہی میں عالم اسلامی پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہو کی حیات طیبہ میں یہ تعبیر تک نہیں پہنچ سکا تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کی جب وفات ہوئی تو امیر معاویہ کا وہ جذبہ جو ہے پھر شدت اختیار کر گیا امیر معاویہ کو یہ معلوم تھا کہ حسن صلح پسند ہیں اور جنگ و جدال کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اور واقعہ بھی یہی تھا کہ حضرت حسن کو قتل و خون ریزی سے شدید نفرت تھی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی اسی زمن میں تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ملائے گا تو اللہ تعالی نے اس بیٹے کی طبیعت میں ہی وہ چیز رکھی تھی کہ یہ لوگوں کو جمع کرنے والا بیٹا تھا بہرحال تو اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے ہو چونکہ اس چیز کو شدید ناپسند کرتے تھے کہ جنگ و جدال کی جائے اور اس قیمت پر وہ خلافت لینے پر آمادہ نہ تھے چنانچہ آپ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی نوبت آئی تو امیر معاویہ سے اپنے لئے کچھ مقرر کرا کہ خلافت سے دست بردار ہو جاؤں گا اس کو امام طبری نے بھی جمع کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہرحال امیر معاویہ کو ان حالات کا پورا اندازہ تھا اس لئے حضرت علی کی شہدت کے بعد ہی انہوں نے فوجی اقدامات جو ہے وہ کرنے شروع کر دئیے اور پہلے عبداللہ بن عامر بن قریس کو مقدمت الجیش کے طور پر آگے روانہ کیا یہ امبار ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے اچھا حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کوفے میں تھے آپ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلے کے لئے کوفے سے مدائن کی طرف بڑھے سبات پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے اس لئے اسی مقام پر رکھ کر حضب زیل تقریر کی تو یہ وہ ایک اور موقع تھا جس کے بارے میں میں نے سیرت امام حسین میں ذکر کیا تھا کہ یہ کوفیوں نے وفا شناسی میں بہت بخیلی کی حضرت علی کو دھوکا دیا حضرت حسن کو دھوکا دیا حضرت حسین کو دھوکا دیا اب حضرت حسن نکل رہے ہیں ان کی تعداد چالیس ہزار کے قریب ہے لیکن یہ ڈاماڈول ہیں بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو جب ان کی حالت دیکھی تو آپ نے ان سے تقریر کی کہ میں کسی مسلمان کے لئے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لئے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں تمہارے سامنے ایک راہے پیش کرتا ہوں امید ہے کہ تم اسے رد نہیں کرو گے جس اتحاد اور یک جہتی کو تم نہ پسند کرتے ہو وہ اس تفرقے اور اختلاف سے کہیں ابزل اور بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے بھاگ رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں میں تم لوگوں کی مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں چاہتا تو جب یہ خیالات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مجموع عام پر ظاہر ہوئے تو سب ایک دوسرے کا مو تکنے لگے اور کچھ لوگ جنگ سے پہلو تہی کر رہے تھے تاہم بہت سے خارجی جو اس عقیدے سے جنگ میں شامل تھے کہ بس ان کے لئے تو حضرت معاویہ سے لڑنا گویا فرض تھا تو انہوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت علی کی طرح حضرت حسن کو بھی برا بھلا کہنے لگے اور ان کی تحقیر شروع کر دی اور جس مسلے پر آپ تشریف فرماتے حملہ کر کے اسے چھین لیا اور پیراہن مبارک خسوٹ کر گلے سے چادر کھینچ لی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ برہمی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیہ اور حمدان کو آواز دی انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے نرگے سے چھڑایا اور آپ سیدھے مدائن نبانا ہو گئے راستے میں جرح بن قبیسہ ایک خارجی تھا وہ تاک میں بیٹھا تھا کہ حضرت حسن گزریں گے تو حملہ کر دوں گا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر کے آپ کی زانو مبارک کو زخمی کر دیا عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن زبیان نے جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے جرح کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا اور حضرت حسن مدائن جا کر قصر ابیب جو وائٹ کیسل تھا اس میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک وہیں ٹھیرے رہے شفایاب ہونے کے بعد پھر عبداللہ بن عامر کے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے اس دوران میں امیر معاویہ بھی امبار پہنچ گئے تھے اور قیس بن سعاد کو جو حضرت حسن کی طرف سے یہاں متعین تھے گھیر لیا تھا ادھر معاویہ نے قیس کا محاصرہ کیا دوسری طرف حضرت حسن اور عبداللہ بن عامر یہ آمنے سامنے ہو گئے عبداللہ بن عامر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک چال جلی تو اس نے کیا کیا کہ حضرت حسن کی فوج کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ عراقیوں میں خود جنگ کرنا نہیں چاہتا میری حیثیت سر معاویہ کے مقدمت الجیش کی ہے اور وہ شامی فوجیں لے کر خود امبار تک پہنچ چکے ہیں اس لئے حسن کو میرا سلام کہہ دو اور میری جانب سے پیام پہنچا دو کہ میں اپنی ذات اور اپنی جماعت کی قسم جنگ منتبی کر دینا چاہتا ہوں تو عبداللہ بن عامر کا یہ جو ہے اس طرح کا پیغام بڑا کارگر ہو گیا حضرت حسن کے ہمراہ جو بھی لوگ تھے وہ انہوں نے پیام سن کر جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پیچھے ہٹنے لگے حضرت حسن نے بھی اسے محسوس کیا اور پھر مدائن لوڑ گئے اب جب آپ مدائن پہنچ گئے تو عبداللہ بن عامر کو موقع مل گیا اس نے چال چلی وہ پہلے بھی سچ تو کہنی رہا تھا تو وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے مدائن کو گھیر لیا اب پورے لوگوں کو اس نے محسوس کر دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہلے ہی سے امیر معاویہ سے صلاح کرنے پر آمادہ تھے اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر دیا اور شرائط بھیجے عبداللہ بن عامر کے ذریعے حضرت معاویہ کو بہرحال بعض اور جو تفصیلات ہیں شرائط کی اور جو دوسری تفصیلات ہیں وہ پھر اگلے درس میں جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ